سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اد سو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو ہم اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلوار میں بٹکوائن کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا رہ سکتی ہے تاکہ اس کے پرائس انیلسس کر کے ہم آپ سے شیئر کر سکیں ان کوائنز کو جو آپ کو نیکس ٹیلوار میں مومنٹ دیں گے یعنی کہ آپ گین کر سکیں گے ایک سمارٹ پیسیف انکم اور مارکٹ میں دوستو آنے کا آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی یہاں پر پورا ہوتا رہے گا سو دوستو جیسے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم آپ سے ضرورت کے تحت وہ خبر شیئر کرتے ہیں یہاں پر جس کا ڈیریکٹلی آپ کے پورٹ فولیو پر کوئی اثر انداز ہونا ہوتا ہے موسٹلی ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ کو بے وجہ کی خبریں سنا کر پریشان کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے کرپٹو کی دنیا بڑی ہی مشکل ہے بڑا ہی مشکل کام ہے اس کے اندر آ کے ٹریٹ کرنا دوستو کوئی اس میں ایسی مشکلات مجود نہیں ہیں بات یہ ہے کہ جس پریٹ فارم پہ ہم یہاں پر بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں وہاں پر نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ آپ کو اس وقت ذہنی طور پہ پریشان کرنے والے موجود ہیں سو اس موقع میں یہ تلاش کرنا کہ کون آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے یہ بہت مشکل کام ہے سو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرپٹو کی دنیا سے اوریجنل پروڈکٹ اوریجنل پروجیکٹس ملتے رہیں اور کون سا کوئن پمپ کر رہا ہے کون سا آپ کے سرمایے کے لیے نقصان دے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک ساتھ ایک کی ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو کریں لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا مرتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف اس وقت دوستو ہم بی ٹی سی کی پرائز میں کسی بھی قسم کی کوئی خاص مومنٹ نہیں دیکھ رہے لیکن حرام کن بات ہے کہ مارکٹ میں آٹھ بلینڈ ڈالر کا سرمایہ آ چکا ہے اور اس کا امپیکٹ آلڈ کوئن میں آ رہا ہے دوسری طرف بی ٹی سی ڈومیننس میں کمی ہو رہی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈومیننس جتنا ڈاؤن جائے گا ہماری ٹریڈ کے لیے وہ اتنا ہی ایزی ہے ظاہری بات ہے سبھی دوست بی ٹی سی اور ایتھریم تو وائک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے دوسری جانب دوستو اگر کینلی بھی واج کریں تو بٹکوائن کی مارکٹ 20850 مدرہ 20850 پہ رزسٹ نہیں کر پا رہی ٹھیک ہے اور رزسٹ نہ کرنے کی وجہ سے آج اس نے پمپ بھی نہیں لگایا اور ایتھریم جو ہے وہ 1195 پہ تھا اور اس وقت وہ 1205-12010 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے کیا رہی ہے ہماری صورتی حال کتنی اس نے ہمیں ابھی تک پروفٹ دی اس پہ بھی ہم آگے جل کر کے بات کریں گے اب بات کرتے ہیں دوسروں ہمارے ڈیلی سیگنل کے اوپر کس کوائن نے کیا پرفارمس دی اس کی میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں سو دوستو بی این بی کی جو میری طرف سے آپ کو ریکمینڈیشن تھی وہ تھی چار ڈالر لیس ٹو تھرٹی فور تو آپ کو اس وقت تین یا چار ڈالر کی بی این بی ٹریڈ دے رہا ہے اس کے بعد جلدی سے آتے ہیں سولانہ کی طرف سولانہ ہمیں ایک ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے اوپر کچھ چند سینٹس کی اور دوبارہ ہم نے سولانہ میں گر انٹری لینی ہے تو وہ میں آپ کو لاشٹ میں جا کر کے بتاؤں گا دوستو اس مارکٹ میں جو بھی مجودہ صورتحال ہے پمپ تو بہت اچھا آ چکا ہے پمپ کی سینٹس میں یعنی کہ سرمایہ کاری پچھلے تین سیشن میں بہت اچھی طرح بڑی ہے اور کل ملا کے قریب پچاس ملینڈ ڈالر پلس کر چکی ہے لیکن ڈاٹ کوائن میں کوئی خاصی مومنٹ نہیں آ رہی ہے آپ کا جو پلس سائن ہے وہ سکس نائنٹی پر پورا ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے پاس تھی دو انٹریز سیون زیرو فائف کی اور سکس ففٹی کی سو سکس ففٹی والی آپ کے انٹری آپ کو پلس کی جانب لے کے جا رہی ہے دوسری طرف ٹی آر ایکس شیبا انہوں یہاں پر سرکھ ہیں ایو ایکس کے پرائز کی بات کریں تو اس میں صرف دس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے دوسری جانب پولیگون میٹک تین سینٹ کا لو لگا کر یعنی کہ قریب سکسٹی سکس پہ جا چکا تھا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سکسٹی سکس پہ جائے تو آپ نے اسے پھر ففٹی یا ہنڈر ڈالر کا بائی کر لینا ہے سو یہ اپنا لو لگا کر دوبارہ سے ہائی ہو چکا ہے اور دوسری جانب آپ بات کرتے ہیں دوبارہ انٹری کی تو دوبارہ بھی آپ نے دوستو پولیگون میٹک میں سکسٹی فور سکسٹی فائف سینٹ میں ہی انٹری لی رہی ہے یونی سوائب جو ہے وہ ابھی تک صرف چھے سے سات سینٹ کی ہمیں ٹوٹل ٹریڈ دے رہا ہے لہٰذا میں نے آپ کو یہ ابھی ریکمنڈ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ میکسیمم پمپ کر چکا ہے لٹی سی کو دوستو ہم اب یہاں پر کیونکہ پہلے بھی انگور کر چکی ہیں ابھی انگور رکھیں گی اور اس مارکٹ میں اتنا بڑا پمپ آنے کے بعد ڈوٹ کے بعد دوسرا کوئن چین لیں گی یہ دونوں ہمیں پچھلے ایک ہفتے روزانہ ٹریڈ دیتے رہے لیکن ابھی فیلال ٹریڈ نہیں دے رہے ان پہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ ابھی روک کے رکھیں دوسری جانب نیئر میں ہماری کل کی انٹری تھی ٹری پوائنٹ ٹری پوائنٹ ٹری فائف کی نیئر تین پچاس سے اوپر نہیں جا رہا یہ پوٹینشل کوئن اپنی بلوکچین رکھنے والا تیسرا کوئن ہے جو سوچ سے باہر رکھے بیس سینڈ سے اوپر ہمیں پروفٹ نہیں دے رہا سو دوبارہ اس کی بائنگ تین تیس سے پہلے نہیں بنتی آپ کا اگر یہاں پر پروفٹ نکل رہا ہے پچیس سینڈ تو آپ اس سے نکلائیں کوشش کیجئے گا کہ اگر اسے لانگ ٹرن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر چار ڈالر کا ویڈ کر لیجئے گا یہاں پر تھوڑا سا ہونزہ رکھنا پڑے گا آپ کو دوسری جانب آٹم کی بات کرتے ہیں دوستو تو آٹم ابھی صرف کل سے لے کے آج تک نو سینڈ کے اضافے میں ہے اب اس کی بائنگ بنتی نہیں کیونکہ مارکٹ میں اتنا اتنی ابھی جان نہیں ہے تو اسے ہم ابھی فیلہ لیڈ گو کر دیتے ہیں دوسری جانب ایکس ایم آر میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے یہ میری طرف سے آپ کو ریکمینڈڈ نہیں تھا بی سی ایچ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا دوستو تو بی سی ایچ ہمیں دے گیا ہے اس وقت ڈائریکٹلی دو ڈالر کی ٹریڈ صرف دو اس سے زیادہ بی سی ایچ ابھی ہمیں نیٹ ورث اس کی بن ہی نہیں پا رہی اے پی ای کی بات کرتے ہیں دوستو تو ہمیں اب اس کیوں لے کر اپنی بائنگ زون بدلنی پڑے گی تین سینٹ کا فیلہ لیڈ اس میں اضافہ ہو اضافہ تو کوئی خاص نہیں ہے جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس کو فور ٹوینٹی پہ بائیک کرنا ہے فور ڈالر پہ بائیک کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اسے فور تھرٹی تک لے آتے ہیں تو یہ فور تھرٹی میں ہی ہمارے جو ہے کہ بائنگ زون میں آ جائے گا دوسری طرف دوستو آج ایڈ کرتے ہیں ایچ بار کوئن کو اپنی روزانہ کی روٹین میں ابھی ہمیں زیرو سکس پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ چاہیں تو اس پہ زیرو سکس تھرٹی پہ انٹری لے سکتے ہیں اور یہ ہم اس کا تذکرہ کانٹینیوزلی کرتے رہیں گے لازمی بات ہے جب ایک آت کوئن نکلتا ہے تو دوسرا کوئن ہم ایڈ بھی کر لیتے ہیں سب سے اچھی چیز ہے دوستو کہ میں نے آپ کو کیو اینٹی ریکمینڈ کیا تھا اور کیو اینٹی نے یہاں پر بہت ہی اچھا پمپ دیا ہے قریب تیرہ ڈالر کی ٹریٹ دی ہے آپ کو کیو اینٹی نے اور اے اے بی جو ہے وہ آپ کو تین ڈالر کی ٹریٹ دے گیا یہ دو کوئن ہیں دوستو جنہوں نے پچھلے نئے کوئنوں کی جگہ لے لی ہے سو اب ان کی دوبارہ اینٹری کہاں بنتی ہے کیو اینٹی کو یہاں سے چار ڈالر لو پہ لے لی جے گا مطلب ون اور تھری پہ اور اے اے بی کی اگر آپ بائنگ کرنا چاہے تو دوبارہ ایٹی نائن ڈالر کی اس سے پہلے آپ نے نہیں لینی اب یہاں پہ دوستو ایچ انٹی کی بات کرتے ہیں تو ایچ انٹی کے پرائس میں کوئی خاص بوسٹ نہیں آیا صرف چار سنٹ کا یہ ابھی کافی زیادہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے دوسری جانب کیسی ایس بھی ابھی ہمیں دوستو ٹریٹ نہیں دیرہ اگر دی بھی ہے تو اس نے چھے سنٹ کی کیسی ایس کی ہماری دوبارہ بائنگ جو ہے اگر تو یہاں پہ آج مارکٹ پمپ لیتی ہے تو آپ نائن ٹین پہ اسے بائنگ کر کے مارکٹ سے نکل جائیے گا اور پمپ کرنے کے بعد تیس چالیس سنٹ کا ایگزٹ یہاں پر اپنے ذہن میں رکھے گا کیونکہ نائن فٹی کا یہ ہائی آج کی مارکٹ میں لگا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو رونی کوئنگ کی اسے یہاں پر ابھی بائنگ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ رونی کی جو سچویشن تھی ٹو ٹین کی وہ اب گزر چکی ہے یہاں پر اور یہ کسی بھی وقت مارکٹ میں سے دس یا بارہ بلین ڈالر بھی کم ہوئے تو یہ ڈیریکٹ ون پوائنٹ نائنٹی نائن پہ جائے گا کافی سلو ری ایکٹ کر رہا ہے دوسری جانب ایکس ای سی پمپ مارکٹ میں پمپ ہو رہا تھا لیکن ابھی کچھ سٹرک دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے نیو کی نیو اپنی پوزیشن جو ہے ہر سیشن میں کھو رہا ہے اور یہ رات کو ایٹ سیونٹی پہ تھا ابھی اس کے اندر اٹھارہ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے کبھی یہ مطلب کچھ چند دن پہلے یہ نائن ففٹی سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا سو اگر آپ اس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ سیونٹی پہ ہی ٹریڈ لیجئے گا ادروائز اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پمپ نہیں ہے جی ایم ٹی بیس ٹرک ہے یہاں پر دوستو میں نے رات کو آپ کو ویبز اون دا سپورٹ بائی کرنے کا کہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں ٹریڈ دے گا تو اس نے بارہ سنٹی کی ٹریڈ دی ہے بڑے بڑی مشکل کے ساتھ لہٰذا ویبز اگر آپ نہیں سیل کرنا چاہتے تو رکھ لیں مارکٹ میں سرمایہ کاری آتی ہے تو یہ ہمیں اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے زل سٹرک ہے یہاں دوستو کافی دن ہو چکے ہیں اور ہماری بائنگ اس میں بھی کوئی نہیں ہے اس کی بائنگ اگر ہم نے کرنی بھی ہوگی تو پھر ہم 0.350 پہ کریں گے دوسری جانب ڈیش کو ایڈ کرتے ہیں تو ڈیش میں 4 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے میری جانب سے آپ کو 40.50 کی ریکمینڈیشن تھی تو اس نے ہائی لگایا ہے تقریباً اس وقت 45 ڈالر کا اور 20 سینڈ کی کمی سے اگر آپ ٹریڈ نہیں لے سکے تو سیڈ اب کی ایس ایم کی بات کرتے ہیں مدت بعد کی ایس ایم نے ہمیں 4 ڈالر کی ٹریڈ دی ہے البتہ میں نے آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کیا تھا 4 ڈالر کی ریکمینڈ میں نے اس ریکمینڈیشن کہہ رہا ہوں کہ اس نے آپ کو پروفٹ دیا ہے سو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک سیشن دو سیشن اور دیکھیں گے کی ایس ایم اور مومنٹ کرتا ہے تو پھر اس میں ٹریڈ لیں گے اب آگئی باری دوستو USTC کی آپ کو یاد ہوگا میں نے 0400 پہ آپ کو USTC 25 ڈالر پہ بائی کرنے کا کہا تھا اور اس وقت USTC 0460 پہ آ چکا ہے اچھی پروفٹ آپ کو دے رہا ہے اور آپ نے نیکس ٹیپ بائنگ بھی جو اس میں تھی وہ 03 50 کا جب اس نے لگایا تو آئی خوب کہ آپ نے کر لی ہوگی اس کے بعد دوستو اب یہاں سے مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ مومنٹ جو ہے نہیں دکھا رہی کوئی ایسی کوئی ڈسکشن کرنے کے قابل بھی نہیں ہے کیوں ٹیپ ہماری بائنگ ٹو سیونٹی کیا آٹھ سنٹ کی پروفٹ آ رہی ہے اور کے ڈی اے ایک مدت کے بعد ہمیں دو ڈالر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سو دوستو اب کیا ہوگی نیکس ٹیل وار کی بی ٹی سی اور ایتھیریم کی صورتیال اس کے لیے چلتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف ویورز اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے سپورٹ ریزیسنس کے میڈ نائٹ تک اس کا سپورٹ لیول تھا ٹوانٹی تھاؤزن تھری ٹو سکس اور اس کا جو ریزیسنس لیول تھا وہ تھا ٹوانٹی تھاؤزن فائف سکسٹی تھری اس کی نسبت اس میں ابھی تک قریب دو سو ستر دو سو اسی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے آگاز صبح مارکٹ کا اس طرح سے نہیں ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مارکٹ ٹوانٹی تھاؤزن ایٹ ففٹی سے آگاز صبح کرتی ہے مطلب چھے بجے کا جو ورکنگ آر ہوتے ہیں اس میں انٹری لیتی ہے تو مارکٹ پومپ کرے گی مارکٹ نے اس سے آگاز نہیں کیا مارکٹ نے آگاز کیا دوستو بیس ہزار چھے سو سے ٹوانٹی تھاؤزن سکس انڈر تھے اور مارکٹ دو دو تین تین پانچ پانچ ڈالر کرتے کرتے تقریباً دوبارہ سے بیس ہزار چھے سو تینہ تک آ چکی تھی سو پومپ نہیں آیا اور جو ڈمپ تھا وہ بھی نہیں آیا تو مارکٹ سٹرک دکھائی تھی اب مارکٹ ہمیں اب کے جو نیکس ٹرائل بار ہوں گے اس میں کیا صورتحال دکھا سکتی ہے اس کے لیے ہم آتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف سو دوستو مارکٹ سٹیل اس کے اندر ہمیں اپ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا اور یقیناً اپ ٹرینڈ بن رہا ہے یہ تیسری کینڈل اس کی تھوڑی سی اس جیسی بن جاتی ہے یہ دیکھیں ایسی تو یہ جو اس وقت صورتحال بنائے گی وہ بلش کر دے گی پوری مارکٹ کو اور بلش انگیلفنگ دوستو مارکٹ کو پندرہ پندرہ سو دو دو ہزار کا پمپ دکھا سکتی ہے اگر ہم اس کا فیوچر یہاں پر کھولیں خیر میں آپ کو موضبانی یہ بتا دیتا ہوں ورنہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ گھنٹوں سے مارکٹ کیا کر رہی ہے ون سپورٹ ٹو ٹری ٹھو 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 مطلب مارکٹ میں سپورٹ مجود ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد دھنا چاہیے کہ پچھلے دنوں مارکٹ اتنی بری جو سیچویشن میں جا چکی تھی کہ ہمیں کئی سپورٹ ہی نہیں دکھائی دیتی تھی سو سپورٹ کے جو نام ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہاں پر سپورٹ بنی ہیمر ہیڈ کی شکل میں یہاں پر بھی ہیمر ہیڈ اور یہاں پر بلش انگیلفنگ بن گئی تو مارکٹ میں جتنی بھی کینڈل بن رہی ہے وہ ہیں پوزیٹیو اچھا اب مارکٹ اپنا آغاز کرتی ہے دوستو آج کیونکہ ڈیٹاز ان ہونے ہیں مارکٹ میں تو بیس ہزار آٹھ سو پچاس سے ہی مارکٹ کا آغاز ہونا چاہیے یہی اس کا ریزسٹنس لیول ہے یاد رکھئے گا کہ جب جب میں آپ کو ریزسٹنس لیول بتاتا ہوں وہ مانی خیز ہوتا ہے اگر آپ نے کرپٹو کی مارکٹ سے واقعی ہی پیسہ نکالنا ہے تو ریزسٹ بلیو کریں کہ جتنی بھی یہ جو یورپین کنٹری ہے امریکہ ہے انگلینڈ ہے یہاں پر جتنے بڑے بڑے انیلسسٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جس بندے کو بی ٹی سی یا کسی بھی کاروبار کی ریزسٹنس اور سپورٹ کی روزانہ کی بنیاد پر دو دو گھنٹے کی بھی سمجھ لگنی شروع ہو جائے نا کہ آپ کو یہ پتا چال جائے کہ یہ اس ایک گھنٹے میں بی ٹی سی اس سپورٹ اور اس ریزسٹنس سے آگے نہیں جانے والا لوگ اس ایک گھنٹے میں سپورٹ ٹریڈنگ کر کے اچھا خاصا پیسہ کمال لیتے ہیں سو یہ سیشن میں سمجھتا ہوں ہماری ویڈیو کا بڑا اہم سیشن ہوتا ہے جسے آپ کو کتن مس نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ ہمیشہ کسی کے محتاج رہ جائیں گے اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو اب بیس ہزار آٹھ سو پچاس پہ مارکٹ کا آغاز ہوتا ہے مال نے اس سے ایک گھنٹہ پہلے اگر مارکٹ یہاں پر رزسٹ کر جاتی ہے تو یہ دوبارہ سے پمپ کرے گی اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اکیس ہزار چار سو پچاس تک جا سکتی ہے یعنی کہ چھ سو ڈالر کا پمپ آ سکتا ہے اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس درمیان ایک مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈاؤن ٹرینڈ کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں مارکٹ گرنا جائے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ہمیں سکس ہنڈڈ کا پلس دیکھنے کو مل رہا ہے تو فائیو ہنڈڈ کا کریش بھی آ سکتا ہے اور وہ ہوگا اس میں بھی آپ کو میں ایک بہت اہم ہمیشہ ٹپ دیتا ہوں یہاں پر اس کی ویکر زون کہلائے گی جس کے بعد آپ کو ٹریڈ روک دینی چاہیے مطلب ان دونوں صورتوں کے قریب قریب میں سے درمیان میں مان لے آپ کھڑے ہیں تو آپ نے اس طرف جانا ہے جو چیز آپ کے زیادہ قریب ہے سو اب یہاں پر مان لے کے شام ہوتے تک مارکٹ جو ہے وہ اپنا آپ چھوڑ دیتی ہے بیس ہزار چار سو تک چلی جاتی ہے یہاں سے ویکر زون سٹارٹ نہیں ہوگی سٹارٹ ہوگی ٹونٹی تھاؤزن تری نائنٹی ایٹ پہ مطلب صرف دو ڈالر کی کمی سے اب آپ سکوچ رہے ہیں جی دو ڈالر سے کیا ہوتا ہے بہت فرق بڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مارکٹ انیس ہزار نو سر نینانوے پہ آتی تھی کوئن گر جاتے تھے مارکٹ بیس ہزار ایک ڈالر پہ جاتی تھی تو مارکٹ ایک دم سے آپ ٹرینٹ کی کینڈل بلانا شروع کرتی تھی سو یہاں پر ٹونٹی تھاؤزن تری نائنٹی ایٹ جو ہوگی اس کی ویکر زون ہوگی اور کیونکہ بی ٹی سی کی اپنی قیمت بہت کم ہے آج کل بیس ہزار ڈالر کی بہت کم ہے میرے تزدیک تو اس کا جو ویکر زون کا جو ورث ہے وہ بھی بہت کم ہے ورنہ اب کسی زبانے میں ویکر اور جو سپورٹ زون تھی ان کے دونوں کے درمیان پندرہ پندرہ سو ڈالر کا فرق میں خود بتاتا تھا لیکن اب کیونکہ یہ پانچ پانچ سو چار چار سو رہ گیا ہے تو یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے اچھا اب ویکر زون ہو یا پمپنگ مارکٹ مالنے کے مارکٹ پمپ کرنے لگی ہے ٹھیک ہے یا مالنے مارکٹ چھ سو ڈالر کریش کر گئی ہے دونوں صورتوں میں کوئن کے پرائس کو فرق پڑتا ہے تو آپ نے اب پھر سے دوبارہ انٹری لینی ہے اے ڈبل اے وی ای میں دوبارہ آپ کو ریکمنٹ کرو سولانا کیو اینٹی اور ایچ اینٹی یہ چار کوئن دوستو میں نے آپ کو دوبارہ سے ریکمنٹ کی ہیں یونی سویپ میں آپ کو اس لئے ریکمنٹ نہیں کر رہا ابھی کے لیے کہ وہ میکس پمپ کر چکا ہے اب جو وہ پمپ کرتا بھی ہے تو وہ ایک بونس ہوگا اور اس نے اگر کریش کیا تو وہ ڈریکٹ ون پوائنٹ ففٹی ڈالر تک کا کریش کر سکتا ہے بڑھتے ہیں ایتری ایم کے کینڈل چارڈ کی طرف اب آج کرتے ہیں دوستو ایتری ایم کی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی کل رات سے لے کے اب تک اس کی سپورٹ میں صرف ایک ڈالر کا فرق آیا ہے اور رزیسٹنس میں بہت بہتری آئی ہے رزیسٹنس اس کی 1192 اور اس کی نسبت مارکٹ اس کی اب جا چکی ہے تقریباً سترہ سے اٹھارہ ڈالر اب یہ دوستو سترہ اٹھارہ ڈالر جو ہیں وہ مارکٹ کو ایک خوش آئند قرار دیتے ہیں پہلی اینتری آپ نے دو سو ڈالر کی لے رکھی ہے 1190 پہ ابھی آپ زیادہ سے زیادہ دو یا تین ڈالر پلس میں ہوں گے اس سے زیادہ نہیں خیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دوسری انٹری کا ویٹ کرنا چاہیے وہ پلس میں بھی ہو سکتی ہے مائنس میں بھی مائنس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چالیس ڈالر اگر مزید کریش کرتی ہے مارکٹ تو آپ نے انٹری لینی ہے دن اتر وائز ہولڈ اٹ ویٹ اٹ اور دوسری جانب بات کرتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پہ پمپ لگاتی ہے دوسری انٹری آپ کی کہاں بنتی ہے 1235 پہ 1235 پہ آپ کی دوسری انٹری اور ایکزٹ کہاں پہ بنتی ہے 1270 تک آپ نے نکل آنا ہے کیونکہ سچویشن مارکٹ کی اتنی رنگین نہیں ہے جتنی لگ رہی ہے جتنا مرضی مارکٹ آپ کو یہ پمپ دکھا دے لیکن جس نظر سے دوستو میں دیکھتا ہوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ ان ایکسپلین بل ہے سو اس کی سٹرونگر زون کی بات کرتے ہیں ایتھیریم کی دوستو جو لاسٹ سٹرونگر زون ہوگی وہ ہوگی 1190 ٹھیک ہے 1190 اس کی ہوگی سٹرونگر زون ویکر زون ہوگی اس کی 1155 کے بعد یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اب ہے تو یہ کریش صرف 35 کا ٹوٹل اس کے اندر 55 ڈالر تک کا کریش آ سکتا ہے اور اس میں جو پمپ مزید آ سکتا ہے اس وقت 1209 کے مطابق بتاؤں 1209 کے تو یہ 1270 تک مارکٹ جا سکتی ہے دونوں صورتوں میں کیپٹلائزیشن بڑی اہم ہوگی اور آج کا دن آپ بھی جانتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہمیں سیچڑی سنڈے آتا ہے اس کا مستقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے آج کا دن جب مارکٹ بلکل کلوز ہوتی ہے تو وہ اگلے دو دنوں کا جو لائے عمل لے کر آتی ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یا تو ہم سیچڑی سنڈے کو مو دیکھتے رہ جاتے ہیں یا سیچڑی سنڈے ہمارے خوش اڑھا کے رکھ دیتا ہے کریش کی شکل میں بھی اور پمپ کی شکل میں بھی اب بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف سو دوستو اس کے کینڈل چارٹ میں ہمیں فلال اور ڈے کے کینڈل چارٹ میں پمپ دکھائی دے رہا ہے مسلسل اور یہاں پر 11 پرسنٹ کا پمپ ہے نوٹ بیٹ مارکٹ نے اسی ریٹ سے اگر انٹری لے لی شام کے پورشن میں تو پھر پمپ لازم آئے گا اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو پچھلے پانچ گھنٹے کی صورتحال میں کوئی خاص صورتحال نہیں تھی ایتھریم کی یہ دیکھیں لیکن سپورٹ کے چانس پورے پورے بن رہے ہیں یہاں پر آ کر کے مارکٹ نے دوبارہ سے اس کو پرائز لائن میں انٹر کر دیا پرائز لائن 12.10 کی اب یہ 12.10 میں ہی دوستو انٹری لے رات کی تو سمجھ لیں کہ مزے کی بات ہے کہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے فالو کرنی ہیں اور آج آپ نے بی این بی کی ٹریڈ کی آپ بات کر لیتے ہیں تو دوستو بی این بی کی آپ کی ٹریڈ ہوگی 232 ڈالر 232 ڈالر آپ نے پورا کوئن بائی کر لینا ہے اور ایکسٹ لے لیجئے گا 7 سے 8 ڈالر کی پروفٹ میں ذہن میں رکھئے گا کہ جہاں پر میں آپ کو اتنی زیادہ ساری چیزیں بتاتا ہوں کچھ آپ اپنا بھی دماغ یوز کریں تاکہ ہیلپ فل ہو میری ویڈیو آپ کے لیے کہیں پہ آپ خود بھی اینٹری لے سکیں تو جو پورشن میں نے بی ٹی سی کا بتایا ہوتا ہے اسے فالو کر کے آپ کسی بھی کوئن میں اینٹری لے سکتے ہیں سوڑ دوستو اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ